بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں چار عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ادوار میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی ان میں دو مومن بادشاہ تھے حضرت زلکرنین اور حضرت سلمان علیہ السلام جبکہ دو مشرق و کافر تھے بخت نصر اور نمرود نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے اس کا نام نمرود بن قنان بن قوس بن سام بن نو تھا روایات میں نمرود کے بارے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے چار سو سال تک دنیا پر حکومت کی وہ بڑا ہی ظالم اور وحشی بادشاہ تھا اس کے دور حکومت میں بدپرستی عام تھی ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادات کے نئے نئے طریقے اپنائے ہوئے تھے ناظرین نمرود ولد زنا اور حرامی تھا اس کی ماں نے زنا کیا تھا جس سے نمرود پیدا ہوا زنا کی جو وجہ تھی وہ صرف یہ تھی کہ سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی لیکن یہ حرامی لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا بادشاہ نکلا چار سو سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں نجومیوں نے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب ہوگا یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا اور مرد عورتوں سے جدہ رہیں گے چنانچہ ہزاروں بچے قتل کیے گئے مگر تقدیرِ الٰہی کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑ کی غار میں ان کو چھپا دیا اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو رزانہ دودھ پلایا کرتی بعض مفسرین کا کول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعض نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک بھی بندہ خدا کو ماننے کے لئے تیار نہ تھا نمرود لوگوں کو کہتا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو خدا پر یقین رکھتے تھے وہ بتوں کی پوچھا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے کہ خدا ایک ہے صرف اسی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں نمرود قوم ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کا کوئی اثر نہ پڑتا ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے میں گئے وہاں بے شمار بڑے بڑے بت تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلہارے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندے پر کلہارہ لٹکا دیا جب نمرود قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب کے سب بت پاش پاش ہو چکے ہیں بس ایک بت بچہ ہے جس کے کندے پر کلہارہ لٹک رہا ہے وہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کیونکہ وہی ہمارے بتوں کے خلاف ہیں اور بت کی بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑا غصہ تھا انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو پاش پاش کیا ہے نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سعیدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو پاش پاش کرتا ہے نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کر کے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلا دی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینکا جائے نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا آگ نے اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا وہ اللہ پاک کے حکم سے تھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن آگ میں رہا تو میں اللہ پاک کے خاص و کرم میں رہا میں اس آگ میں سکون سے رہا اتنا سکون میں نے کبھی نہ دیکھا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو یہ بتوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا تم اپنے بےہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور اے خدا کی عبادت کرو نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہ ہوا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں ہی خدا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالی ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں نمرود نے دو قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا یہ دیکھو میں خدا ہوں اور میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اور دوسرے کو زندگی عطا کی ہے اسی طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتا رہا اور کہنے لگا اصل خدا تو میں ہوں اب بتا تیرا خدا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلوک کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے تلوک کر کے دکھا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے زلیل ہو کر رہ گیا اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دیا تھا نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے خدا میں ہوں میرے سیوا کسی میں کوئی حمت نہیں کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے نمرود کی زبان سے یہ لفظوں کا نکلنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لئے تیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیئے کہ اللہ کا لشکر جنگ کے لئے تیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کے لئے تین دن کا وقت مانگا اللہ پاک کی طرف سے نمرود کو تین دن کا وقت دیا گیا تین دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامیے گرامی جنگ جیوہوں کو بلایا وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لئے تیار ہو کر آ گئے جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہوا تو نمرود کہنے لگا اے ابراہیم میں جنگ کے لئے تیار ہوں جو میں نے تین دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں تم اپنے رب کی فوج کو بولا لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لئے مچھروں کا لشکر بھیج دیا جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گناہ زیادہ تھی اللہ تعالیٰ کے بیچے گئے مچھروں نے چند ہی لمحوں میں نمرودی فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کو چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا لیکن ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا رہا اور اس کے محل میں داخل ہو گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاکوں برباد کر دیا یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا مچھر ناک سے داخل ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود تکلیف سے اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ مارتا اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا نمرود نے یہ حکم نامان جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر مارے جس سے نمرود کو چند لمحے سکون ملتا تھا تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود تکلیف سے پھر بے حال ہو جاتا اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا رہتا اسی سزا میں تڑپتا تڑپتا نمرود اس دنیا سے چل بسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیں نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کس طرح وہ بدبخت پاگلوں کی طرح انتیواروں کے ساتھ سر مار مار کا روتا اور چلاتا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بھی اللہ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے دوستو اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا خالق مالک اور رازق ہے وہی موت اور زندگی دینے والا ہے دن رات سورہ چاند ستارے کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذابِ الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے تو بس ہر ہاتھ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیے اور کبھی بھی کسی بات کا غرور نہ کرے دعا ہے اللہ پاک ہمیں شرک جیسے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ